اب تمہارے سامنے انٹیوڈیوز کرائے گئی ہے نفسانی شہوت، ایک شہوت ہوتی ہے نورانی، ایک شہوت ہوتی ہے رحمانی، ایک شہوت ہوتی ہے قلزومی، کیا ہوتی ہے؟ قلزومی ہوتی ہے، اب وہ قلزومی کیا ہے؟ میرا سوال ہے کہ جو جوان اپنے نفس سے لڑنا چاہتا ہے، سبیشلی شہوت سے، تو ان کا کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میرے بھائی سمجھنا ہوگا، سمجھنا یہ ہوگا کہ شہوت اتنی بری چیز ہے تو نگاہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ شہوت اگر اتنی بری چیز ہے تو بیوی سے پیار کرو، شوہر سے پیار کرو، تم اس کا لباس، وہ تمہارا لباس ہے، یہ سب کہانی کہاں سے آئی ہے پھر؟ شہوت انسان کی فطرت میں ہے، کیوں؟ کیونکہ شہوت اللہ کی خاصیت ہے، شہوت کس کو بولتے ہیں؟ اٹریکشن، تو پھر اب کیا کریں؟ ایک شہوت حلال ہے اور ایک شہوت حرام ہے، ایک شہوت کا تعلق نفس سے ہے اور ایک شہوت کا تعلق قلب سے ہے۔ جب تیرا نفس پاک ہو جائے گا، جب تیرا قلب پاک ہو جائے گا، پھر تیرے اندر صرف حلال شہوت رہ جائے گی۔ اور یہ شہوت اتنی بری چیز ہوتی، تو ختم کر دیتا نا اللہ نا، نہ کسی نبی نے شادی کرنی تھی، نہ کسی کوئی ولی کرتا۔ شہوت ختم ہو جاتی تو بیوی خود ہی گھر سے بھاگ جاتی کہ یہ تو خریب ہی نہیں آتا میرے، خود ہی بھاگ جاتی، نہیں؟ تو اللہ نے منع نہیں کیا ہے شہوت کا، صرف اس کے دسپلین سمجھایا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ نکاح انٹوڈیوس کر آیا ہے، یہ نکاح کرو اور جو تمہاری حلال شہوت ہے اس سے تسکین حاصل کر سکتے ہو۔ بلکل شہوت اگر ختم ہو جائے، جو کہ ہمارے مذہب میں نہیں ہیں، عیسائیوں کے مذہب میں ہے۔ کہ گھر بھار چھوڑو شادی نہیں کر سکتے جنگل میں چلے جاؤ، رہبانیت اختیار کر لو۔ ان کا زہد کامل ہے، دنیا میں نہیں رہنا، ورنہ رب دنیا میں ملے گا نہیں، شادی نہیں کرنی، باہر جاؤ۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہمارے دین میں یہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں کیا آیا کہ رہبانیت اسلام میں حرام ہے، رہبانیت کیا ہے؟ دنیا سے مو موڑ کر، رشتے ناتے ختم کر کے آدمی جنگل میں جا کے ساری زندگی گزار دے۔ یا لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دے، کسی سے کوئی تعلق نہ رکھے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہاں نفس کو پاک کرنے کے لیے، قلب کی بیداری کے لیے، عارضی طور پر چلہ کشی کرنے کے لیے جنگل میں جا سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی مقصد پورا ہو دنیا میں لوٹ کے آنا ہے، پھر وہ رہبانیت نہیں کہلائے گی۔ اگر ساری شہوت حرام ہوتی تو قرآن میں تم کو چار چار شادیاں تک کرنے کی اجازت کیوں دیتا ہو؟ تم لوگوں فس گئے ہو ان مولویوں کی باتوں میں جن بیچاروں کو کچھ نہیں آتا۔ دنیا میں پوری کائنات کو انہوں نے مسئبت میں ڈالا ہوا ہے شہوت حرام ہے اور خود لونے بازی کرتے ہیں مسجدوں میں۔ تو ایک ہوتی ہے شہوت عارضی اور ایک ہوتی ہے شہوت دائمی۔ جو دائمی شہوت ہوتی ہے اس کے تیس ہزار زنار جالے لطیفہ قلب کے اوپر لگے ہوتے ہیں۔ کل ٹوٹل ایک لاکھ اسی ہزار جالے ہوتے ہیں ان میں تیس ہزار شہوت کے جالے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ باطن میں قلب کے اوپر مرغ بٹھا رکھا ہے جو کہ شہوت کا سمبل ہے۔ وہ آزان دیتا رہتا ہے تیرے قلب میں شہوت کی۔ لیکن جب مرشد کامل اپنی نظر ڈالتا ہے قلب کے اوپر تو ایک لاکھ اسی ہزار جالوں کو اس کی نظر جلاتی ہے۔ دل کی گرہ کھلتی ہے نظروں سے وہ دل پاک ہوتا ہے پھر اللہ کا نام اسمِ ذات اللہ ہو مرشد کی نظروں سے قلب کے اندر اتار دیا جاتا ہے۔ اس وقت وہ قلب شہوت سے پاک ہو جاتا ہے۔ اب سارے تو ذاکرِ قلب ہی نہیں ہیں، اس لئے اللہ کے رسول نے تعلیمِ شریعت کو بنایا، محرم اور نامحرم کو بنایا، شریعت کا قانون بنایا، پردہ انٹوڈیوز کروایا، ہیا انٹوڈیوز کرائی۔ کیوں؟ کہ اس کو پتا ہے نا ایک لاکھ اسی ہزار جالیں ہیں، تیس ہزار شہوت کے، تیس ہزار حسد کے، قبر کے، اناد کے، اداوت کے، بغض کے، ایک لاکھ اسی ہزار جالیں ہیں۔ یہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے، نمازیں پڑتا رہے، روزہ رکھتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، وہ جالیں نہیں ٹوٹیں گے۔ لہٰذا وہ قابلِ بھروسہ اور اعتماد کی قابل نہیں ہے، اس کے اوپر شریعت کا قانون لاغو کرو، کہ وہ کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں بغیر رشتے کے رہ نہیں سکتا۔ لیکن یقین کریں، جس دن تمہارا نفس پاک ہو گیا، جس دن تمہارا قلب پاک ہو گیا، تو خود بخود تمہاری آنکھیں عورت کو دیکھ کے نیچے ہو جائیں گی۔ وہ شہوت کا کتہ مر جائے گا نا، پھر وہ زبان باہر نہیں نکالے گا، ماں بہن بیٹی کی عزت تمہارے دل میں آ جائے گی۔ اور جب تک وہ کتہ بیٹھا ہوا ہے اندر نفس کا، تو اس وقت پھر آپ کو نظر نہیں آتا کچھ کے سامنے کون کھڑا ہے۔ تو مثالیں موجود ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو اولادیں ہیں، اب یہ اولادیں اپنے چچا، اپنے مامو، اپنے کزن کے ساتھ محفوظ ہیں۔ کتنے چچا ہیں، کتنے مامو ہیں، کتنے کزنز ہیں جو بچوں کے ساتھ زیتی کر بیٹھتے ہیں۔ ان رشتوں میں احترام نہیں ہے، محترم وہ ہے جس کا قلب پاک اور صاف ہو گیا ہے۔ پھر وہ چچا اور تایا نہ بھی ہو، تم محفوظ ہو۔ کیونکہ اس کے نفس پاک ہو گیا ہے، اس کا قلب پاک ہو گیا ہے۔ دائمی شہوت اور عارضی شہوت میں کیا فرق ہے؟ دائمی شہوت انسان کے ہر وقت سر پر سوار رہتی ہے، اس کا ذہن الجھا رہتا ہے اسی میں۔ جب کوئی عورت سامنے سے گزرے گی تو شہوانی نظروں سے اسے دیکھے گا۔ پتہ ہے حدیث میں کیا لکھا ہے؟ کہ شہوت کی نظر سے کسی غیر عورت کو دیکھا تو آنکھوں کا ذنا ہے۔ چھو لیا یوں کر کے تو وہ لمس کا ذنا ہے۔ اس سے متعلق کوئی بات موہ سے کہہ دی تو وہ زبان کا ذنا ہے۔ اس کی فضول باتیں کانوں سے دلچسپی کے ساتھ سن لی تو کانوں کا ذنا ہے۔ وہ سوار رہتا ہے انسان کے دماغ پر۔ پھر جب شہوت کا حملہ ایسے شخص پر ہوتا ہے تو وہ تمیز نہیں رہتی اس کے اندر کہ سامنے کون کھڑا ہے۔ بس اس کو لذر آتا ہے عورت ہے۔ اور یہ دائم ہی رہتی ہے۔ ہر وقت ذہن پر سر پر سوار رہتی ہے۔ یہ شہوت حرام ہے۔ لیکن اس سے بچیں گے کیسے آپ کے پاس تو کوئی طریقہ ہی نہیں۔ اس سے بچنے کا واحد طریقہ ہے کہ تیرا قلب اللہ کے ذکر میں لگ جائے۔ مرشد کی نظروں سے اس کا علاج ہوتا ہے۔ اور ایک ہے نفس کی شہوت وہ عارضی ہے۔ جو قلب کی شہوت ہے وہ دائم ہی ہے۔ لیکن تجھے لگتا یہ ہے کہ جیسے بہت بڑا شہوت کا حملہ ہوا نہیں بس ہلکے بھلکے خیال آئے ہیں۔ کیونکہ وہ اتنا پاور فل نہیں ہوتا لیکن دائم ہی ہوتا ہے۔ اور نفس کی طرف سے اگر اٹیک ہو شہوت کا تو وہ بڑا زور آور ہوتا ہے لیکن بس ایک آج منٹ کے لئے پھر بلکل صحیح۔ اب یہ جو عارضی شہوت کا حملہ ہے۔ جیسے جیسے نفس پاک ہوگا یہ حملے ختم ہو جائیں گے۔ پھر جب تیرا سینہ پاک صاف ہو گیا تو پھر آو گے تیرے پندرہ سال کی بچی بیٹھی ہو یا بیس سال کی یا تیس سال کی۔ تیرے موں سے تو ایک لفظ نکلے گا ماں بہن بیٹا سب کی عزت سب کی تعظیم تیرے دل میں آ جائے گی۔ کیوں؟ اندر سے شیطان نکل گیا نے؟ اندر دل میں نور آ گیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلکل شہوت ختم ہو جاتی ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جیسے غصہ ہے، آرام ہے نے؟ تو اللہ کیوں کرتا ہے غصہ پھر؟ اللہ بھی تو کرتا ہے نا غصہ؟ غیر المغدوبِ علیہم، اور جن کے اوپر اللہ کو غصہ آیا۔ تو پھر کہیں گے وہ غصہ نہیں ہے وہ جلال ہے۔ تو بات تو ایک ہی ہے نا، قلب کی وجہ سے آئے تو جلال، نفس کی وجہ سے آئے تو غصہ۔ اب یہ شہوت آئی کہاں سے؟ پتہ تو چلے نا، یہ کدھروں آئی؟ جب تو اللہ کا دیدار کرے گا، تو اللہ کے اندر کشش ایسی ہے، کہ بندہ کھچتا ہے اُس کی طرف، یعنی اُس کو اختیار نہیں رہتا، اُس کی یہ ہڈیوں کے اندر جو ہے جیسے چنگاری بھر گئی ہو۔ یعنی آپ کھچتے ہوئے، آپ کا جیچ آئے گا اللہ میں گھس جائیں، فنا ہو جائیں، اتنی زیادہ شدت کی انسان پر کیفیت اور کشش اُس کی محسوس ہوتی ہے۔ اسی چیز کی نقل اللہ نے تمہارے نفس میں رکھی، کہ عورت کو دیکھ کے مچلتے ہو، اصل چیز کہتی اللہ کو دیکھ کے مچلنا، اب جب نفس کے اندر سے نار نکل گئی، تو سامنے جو نار ہے اُس کو دیکھ کے تو مچلے گئی نہیں، کیونکہ اب تو نور ہے، پھر تیرے اندر بھی نور، اُدھر بھی اگر کسی میں نور ہوا، تو پھر تجھے اُس عورت سے کشش محسوس ہوگی، لیکن نفس کہے گا کہ کشش تو ہے، چل اب اُس سے نکاح کرتے ہیں، یہ حلال شعبت ہے۔ لیکن جذبہ وہی ہے، یہی چیز اللہ سے ہوتی ہے، رسول اللہ کے ساتھ بھی یہی ہوتی ہے، جب آپ کو رسول اللہ کا دیدار ہوگا تو پتہ چلے گا، ابھی تو کچھ ہوا ہوا نہیں ہے نا، یہ خواب آپ کے دیدار ایسے نہیں ہوتے، بھلے جتنے مرضی ہے خواب میں دیدار ہو جائیں اصلی والے، جو مزہ اُن کو ظاہری طور پر دیکھنے میں ہے، وہ ہے کیف۔ اب وہ کیا تھا کہ جب زلیخہ کی سہیلیوں نے زلیخہ سے پوچھا کہ بھئی یوسف میں ایسی کونسی خاص بات ہے جو تو شوہر کو چھوڑ کے اُس کی دیوانی ہو گئی؟ ہمیں بھی تو دکھا کہ آخر یوسف میں ایسی کونسی خاص بات ہے؟ تو زلیخہ نے کہا کہ سیب اور چاکو تمہارے ہاتھ میں دے دیتی ہوں، تمہارے ہوش نہ اڑ جائیں یوسف کی صورت دیکھ کے تو پھر کہنا۔ لہٰذا سیب اور چاکو دے دیئے کہا کہ جب یوسف کے چہرے پر نظر پڑے تو سیب کاٹنا، اب وہ جب یوسف کے چہرے پر نظر پڑی تو وہ نظر پھر ہٹا نہیں پائیں عورتیں اور بجائے سیب کے انگلیاں کاٹیں۔ یہ کیا تھا؟ کشش تھی نا، یہ کشش تھی نا بھئی؟ اب یوسف علیہ السلام کے اندر اتنی کشش تو محمد رسول اللہ میں کیا کشش ہوگی؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے، سرکار سے میری باتچیت ہوئی اُس دن، تو سرکار کا موٹ بڑا خوشگوار تھا۔ تو مجھ سے پوچھا کہ یار تو نے کوئی دوست اوست نہیں بنائی اپنی زندگی میں، جیسے وہ عورتوں سے دوستی ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا جی سرکار بنائی تو تھی لیکن آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو تو چھوڑ دیا۔ پھر باتیں کرنے لگے۔ سرکار نے کچھ ایسا کرم فرمایا کہ ماحول کو بڑا ہی ہلکا کر دیا۔ ریلیکسٹ یعنی ایتماسفیر ہو گیا جو سرکار کے جو یعنی ہجابات سرکار ڈال کے رکھتے ہیں وہ ہجابات تھوڑے سے ہٹا دیئے اور اپنی باطنی زمبیل میں چھپایا۔ تو باطنی زمبیل میں چھپنے کے بعد وہ احساس جاتا رہتا ہے کہ میں مرید ہوں اور وہ آقا ہیں۔ اس زمبیل میں داخل ہونے کے بعد صرف یہ احساس رہتا ہے کہ میں اس کا یار اور یہ میرا یار۔ تو ایسا ماحول کے لیے ڈھو گیا۔ تو ایسے لمحوں میں میں نے سرکار کی بھارگاہ میں ایک سوال کیا۔ میں نے ارز کیا کہ سرکار آپ بھی تصدیق فرماتے ہیں۔ کہ آپ نے ہم کو اپنی محبت عطا فرمائی۔ آپ کا فرمان بالکل سچا ہے۔ لیکن سرکار وہ بے چہنی وہ وارفتگی جو کسی لڑکی کو دیکھ کے محبت اور عشق میں ہوتی ہے۔ وہ کیوں نہیں ہوتی مجھے آپ کے ساتھ۔ میں یہی کمپیر کرتا رہتا ہوں۔ ایسی وارفتگی ہو جیسے اُس کے پیچھے مجنو کی طرح جا رہے ہیں کہ دنیا جہان کا کوئی ہوش نہیں ہے۔ تو سرکار مسکرائے۔ سرکار نے فرمایا کہ اُس میں کیا کشش ہوتی ہے۔ جو اِس میں کشش ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے تم سے دنیا میں کام لےنا ہے مشن کا۔ اس لئے ہم نے وہ ہزاروں پردے ڈالے ہوئے ہیں تمہارے روح اور دل کے اوپر۔ اور اپنے اوپر بھی ڈالے ہوئے ہیں۔ تو بہت مسکرانے کے بعد کہا کہ ایک پردہ ہٹاتا ہوں، ایک پردہ ہٹایا۔ آپ یقین فرمائیں ایسی کشش اُسی لمحے محسوس ہوئی، ایسی کشش۔ یعنی جی چاہ رہا کہ سرکار کے جو قدمین شریفین ہیں اُن میں گھُس جائیں۔ ایسے گھُس جائیں یعنی چاٹنا شروع کر دیں سرکار کے قدمین شریفین کو۔ اتنی شدت دانچ لگا کے وہ کاٹنا شروع کر دیں، ایسی شدت، ایسی شدت۔ سرکار نے اپنے موزے بھی اتار دیئے تھے، بلکل برہنا سرکار کے پائے مبارک، ہوئے ہوئے ہوئے۔ سرکار کا اتنا کرم ہوا کہ مجھے بار بار لبوں کو لگانے کا موقع دیا۔ سرکار کے جو تلوے ہیں کبھی آنکھوں پر پھیرتا رہا۔ اوہ سرکار یوں سمجھیں آپ کہ سرکار یوں سرکار یوں سمجھیں آپ کہ سرکار یوں سرکار یوں سرکار سپرد کر دیا جیسے سرکار نے اپنے آپ کو۔ کہ یہ چوم چوم لو کر لے پیار۔ سرکار کے یعنی قدمین شریفین ہاتھ میں ہیں یوں آنکھیں مل رہا ہوں۔ اور اتنی شدت اتنی شدت کے بیان سے باہر تو ان شدتوں کو روک رکھا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ یہ شہوت کو کیوں بنایا؟ تو کہا کہ شہوت کو اس لئے بنایا تاکہ تجھے کبھی تو خیال آئے کہ اس عورت کو دیکھ کر میں اس کی طرف کھچا چلا جا رہا ہوں۔ اوہ پھر رب اگر سامنے آ گیا تو پھر کتنے اس کی طرف کشش ہوگی؟ یہ خیال تجھے آئے، اسے سبق حاصل ہو، کبھی تو سوچے گا۔ جب عورت کو دیکھے اس کی طرف لپکے، کبھی تو دل میں خیال آئے نا کہ اگر یار سامنے کھڑا ہو، سرکار سامنے کھڑے ہو، رب سامنے کھڑا ہو۔ تو پھر یہ کیفیت کیوں نہیں ہوتی؟ یہ اس کو نقل بنایا۔ اب یہ جو وارد شاہ وغیرہ تھے، ان میں کچھ سلسلے ایسے گزرے ہیں کہ جن میں مرشد کہتا ہے کہ عشق حقیقی حاصل کرنے سے پہلے عشق مجازی اختیار کرو۔ اب جب عشق مزاجی میں وہ کامل ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ سرکار نے یہ فرمایا کہ مرشد پھر اس کا رخ اس خاتون سے ہٹا کے رب کی طرف موڑ دیتا ہے۔ تو بات یہ ہوا کہ اس خاتون سے جو محبت اس میں پیدا ہوئی تھی وہ گناہ نہیں تھی۔ ورنہ وہی محبت اللہ کی کام نہیں آتی، کہتا ہے یہ تو ناپاک ہے، تو اس کو روحانیت میں استعمال بھی کیا گیا۔ یہ کشش ہے، اب یہ ہے یہاں پر دو شاخے ہو گئیں، اب یہاں پر دو طریقے ہو گئے ہیں۔ اگر سامنے مرید مرد ہے تو مرشد اس کے اوپر ہجاب ڈال کے رکھتا ہے، ورنہ یہ پیچھے پڑ جائے گا، قدم چھوڑے گا نہیں۔ اگر مرید مرد ہے تو مرشد اس کے اوپر ہجاب ڈال دے گا، تاکہ وہ دور دور رہے۔ ہاں اگر کوئی عورت ہے تو اس کے اوپر ہجاب نہیں ڈالے گا، کیوں کہ وہ اس کے پاؤں دبانے سے ہی اس کو فیض ہوگا۔ اس لئے ان میں محبت کی شدت زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور خیال ان کا یہ ہوتا ہے کہ مردوں سے زیادہ محبت کر رہی ہیں۔ جبکہ یہ بلا ہجاب ہے اور یہ ہجاب میں ہے، جبکہ یہ بلا ہجاب ہے تو وہ ہجاب میں ہے نا۔ اچھا، اب ایک تو ہوتا ہے محبوب، ایک ہوتا ہے مجذوب، محبوب وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر ہجاب ہوتا ہے تاکہ دنیا میں اس سے ڈیوٹی کا کام لے اور اس کا عشق کنٹرول میں رہے۔ اور جب مجذوب ہوتا ہے اس کے ہجاب نہیں ہوتا، وہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے۔ جیسے اب یہ جو با عزیز بستامی تھے ان کے اوپر ہجاب نہیں تھے نا، ہجاب کبھی کبھی ہٹ جاتا۔ لوگ کہتے کہ حضورﷺ کا جھنڈہ سب سے بڑا ہوگا، یہ کھڑے ہوگا کہتے نہیں میرا ہوگا۔ یہ ہجاب ہٹ گیا تھا نا، منصور اللاج نے جو کہا ان الحق، انہوں نے کہا ماں آزم شانی صبحانی، وہ ہجاب ہٹا ہوا تھا نا۔ ہم کو تو چالیس سال ہو گئے اس راستے پر، اور ہم نے آج تک کیوں نہیں کہا ان الحق، ہم نے کیوں نہیں کہا ماں آزم شانی صبحانی، کیا ہمارے اندر وہ آواز نہیں آتی ہے؟ کیا ہمارے اندر ہمارے مرشد سے بڑا کوئی مرشد آیا ہے؟ منصور اللاج کا مرشد بڑا تھا یا ہمارا مرشد بڑا تھا؟ تو پھر اُس نے کہہ دیا ان الحق، ہم نے تو کھائی نہیں ابھی تک، اُس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مرشد بڑا ہے، اُس نے ہمارے عشق پر ہجاب ڈالا ہوا ہے۔ اس لئے ہم محفوظ ہیں، منصور بن حلاج جو تھا وہ بدقسمت انسان تھا نا، اُس کو مرشد نہیں ملا ایسا، اُس کو بھی مل جاتا، کبھی ان الحق نہیں کہتا، بلکہ کہتا ان القلب، کہ میں کتا ہوں۔ جن کے اوپر ہجاب نہیں ہوتا وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ جن کو اُس نے ہجاب میں رکھا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ میں تو غلام ہوں، میں تو اُن کے در کا کتا ہوں۔ وہ آپ ایسے باہر نہیں ہوتے، جن کے پاس نہیں ہوتا ہے وہ آپ ایسے باہر ہوتے۔ شہوت وہی چیز ہے جو کشش اور جازبیت اللہ کو دیکھ کے ہوتی ہے، جو کشش جازبیت محمد رسول اللہ کو دیکھ کے ہوتی ہے، جو کشش اور جازبیت مرشد کامل کو دیکھ کے ہوتی ہے۔ اور جو تو قبروں میں جائے گا اُدھر مزار کے اوپر جو صاحبِ ہستی بیٹھی ہوئی ہے اُس کو بھی دیکھ کے ہوتی ہے، تب ہی تو دل آپس میں ٹکرائے گا، دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی، ادھر بھی اللہ اُدھر بھی اللہ، یہ وہی چیز ہے۔ اب تمہارے سامنے انٹیوڈیوز کرائی گئی ہے نفسانی شہوت، ایک شہوت ہوتی ہے نورانی، ایک شہوت ہوتی ہے رحمانی، ایک شہوت ہوتی ہے قلزومی، کیا ہوتی ہے؟ کلزومی ہوتی ہے، اب وہ کلزومی کیا ہے؟ یہ لفظ نکلا ہے کلزوم، کلزوم کا مطلب ہوتا ہے خزانہ۔ یہ حضور پاک کو اُن کی جو پہلی وائف تھی اُن کا انتقال ہو گیا تھا، اُس کے بعد اُن کی نظروں میں کوئی بھاتا ہی نہیں تھا۔ پھر بی بی آئیس ایس سے شادی ہوئی جب آپ کی ایج 53 تھی اور حضور اُن کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ تو اللہ کو یہ ہوا کہ حضور تھوڑا سا خوش راہ کریں اور اتنے مغموم رہتے ہیں، ہر وقت یعنی خدجد القبرہ کے خیال میں رہتے ہیں، بہت یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ چاہتا تھا کہ وہاں سے دھیان ہٹائے، تو حضور کا اُس طرف دھیان جاتا ہی نہیں تھا۔ تو وہ کلزومی جو شہوت ہے اُس کی ایک لہر دی، وہ انسان کی اپنی نہیں ہوتی ہے، وہ رب کی طرف سے آتی ہے۔ اب جیسے حافظ فرید ہے، سرکار ایک مرتبہ حافظ فرید کی گھر گئے، اُن کے گھر گئے تو اُن کے جو والی صاحب تھے وہ کنڈی لگا دی، سرکار کے کمرے کے اندر گز گئے اور چپٹ گئے۔ تو وہ وہی لمحہ تھا جو کلزومی نظر کے عزت میں وہ آگئے۔ ذاکرِ قلبی کے اوپر بھی یہ لمحہ آتا ہے، جیسے اپنی بیگم سے بڑی محبت کرتا ہے وہ، روز ہی کرتا ہوگا محبت، لیکن کبھی کبھی ایک خاص لمحہ اُس پر ایسا آئے گا، کہ بڑی شدت کی اُس کے اندر کشش محسوس کرے گا، بڑی شدت کی، وہ رب کی طرف سے اُس عورت کے لئے تحفہ ہے۔ وہ رب اپنے جذبات اُس کے مرد کے سینے میں ڈال دے گا، اور وہ رب اُس عورت کا دل بہلاتا ہے۔ اور وہ شہر کے ذریعے کیونکہ وہ آئے گی چیز شہر میں آئے گی۔ یہ شہوت جو ہے نفس کی بری ہے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ رحمانی اور روحانی اور نورانی ہے۔ اگر یہ شہوت نہ ہو تو مقامِ فنہ بکار ہے، فنہ کا مطلب کیا ہے؟ فنہ فِ اللہ، بقا باللہ، لقا باللہ، یہ تین مراتب ہیں نا؟ اگر یہ اتنی کشش نہ ہو تو فنہ کیسے ہوگا تو اپنے گھر بھی بیٹھا رہے گا؟ فنہ اُس کی انتہا ہے نا؟ تو اس چیز سے نہ گھبرائیں، اس چیز سے نہ ڈریں، اپنے قلب میں اللہ کے نور کو پیدا کریں۔ اور جب قلب میں نور پیدا ہو جائے گا تو جو حلال شہوت ہوگی وہی آپ کو محسوس ہوگی، حرام محسوس ہی نہیں ہوگی، بالکل نہیں۔ اب تم ذرا غور کرو، یہ جب بندہ جاتا ہے مقام محمود پر دیدار کے لئے، دیدار ہوتا ہے آمنے سامنے رو بھرو اللہ کے، اگر اُس کا نقش رب کا وہ اپنا نقش اس بندے کے لطیفہ انا میں نہ ڈالے، تو وہ لطیفہ انا وہاں سے کبھی ہلے ہی نہ۔ کیونکہ ایک دفعہ جب رب کو دیکھ لیا اب وہاں سے تُو جا نہیں سکتا، کشش اتنی ہے نا جا ہی نہیں سکتا، اب تجھے بھیجنا بھی ہے نا تجھے، وہ عرش پہ تُو نہیں بٹھائے گا تجھے۔ اب تجھے بھیجنا بھی ہے اور وہ کشش ختم بھی نہیں کرنی تو اپنا ایک نقش تیرے اندر ڈال دے گا کہ یہ کشش کی تار اس سے جوڑو تو نیچے چلا جا، اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے۔ اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے میں کون کون آئے گا، جن کے دلوں میں نور ہوگا وہ نور پھر اُس نقش کی طرف کشش کرے گا اور تم مرشد کو کہو گے یہ میرا اللہ ہے۔ کیونکہ اُس کے اندر جو اللہ ہے اُس کی طرف کشش ہو رہی ہے نا۔ جس دن تمہارے اندر یا گوھر کا نور آ گیا جس کے اندر سرکار کا جُسہ ہے تم اُس کی طرف کھچو گے کہو گے میرا یہ سرکار ہے۔ وہ سرکار نہیں ہے اُس کے اندر سرکار ہے۔ ایسے طرح مرشد اللہ نہیں ہوتا ہے مرشد کے اندر اللہ ہوتا ہے۔ وہ جو اللہ کا نور تیرے اندر گیا ہے وہ تجھے اُس اللہ کی طرف کھچے گا جو مرشد کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ تو کبھی کبھی لفٹ کرائے گا نا۔ اور یہ جو زمین پر مرشد ہوتا ہے اُس کے تو روز شکر لگاؤ۔ اس لئے پھر آدمی مرشد سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کہ اُدھر تو کبھی کبھی بلاوہ آتا ہے۔ اے عشق بلے شاہ اوکھا اواللہ، سورتہ سنمدی عرش مولا۔ کہ یہ جو عرش مولا پر نقش نظر آتا تھا وہ مرشد کے اندر بھی تو لگا ہوا ہے۔ سورت ہے سنمدی عرش مولا، یار بنا نہ کوئی اللہ ہے پاؤں ربن الجھگڑا پہ جاوے۔ وہی نقش ہے؟ شہوت کو برا مت کہو، شہوت ہی ہے عشق، یہ جو نفسانی ہے یہ تو کتوں کے لئے ہے۔ عورتوں کو دیکھ کے لٹو ہونا یہ کوئی شہوت تھوڑی ہے یہ تو نفسانیت ہے، اصل شہوت عشقِ الٰہی ہے۔ اس کی طرف کھچنا، جیسے وہ تال فلم کا یہ گانا ہے، میں نو کھچ پہن دیئے، سینے وچ پہن دیئے، وہ بالکل صحیح ہے۔ وہ جو کھچ پڑتی ہے نا، وہی کشش ہے رب کی طرف کھینچنے والی، وہ جو پل کی فیلنگ ہے نا۔ موسیقی 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 موسیقی